پیارے دوستوں جب بھی ہم ووڈک کے اوپر ہوتے ہیں تو بہت سارے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں جس میں جان اور مال کا نقصان ہوتا ہے کار بلکل ٹوٹی ہوتی ہے تتھا بہت سارے لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تتھا آج ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ جو کار ایکسیڈنٹ ہے اس سے کیسے بچا جائے تتھا اپنی لائف کی تتھا کار کی جو زندگی ہے وہ کیسے بچائی جائے اس کے تو بہت سارے ایزن ہو سکتے ہیں ایک لسٹ بنائیے ایک ہزار ایزن ہو سکتے ہیں بٹر میں نے جو مین ایک ہی ایزن اس کا دیکھا ہے باقی جتنی بھی چیزیں ہم کنٹرول کر سکتے ہیں بٹر یہ چیز کنٹرول نہیں ہوئی تو آپ ایکسیڈنٹ ہونا ہی ہونا ہے تو دیکھئے کہ وہ اس چیز کا نام کیا ہے فوکس 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 اگر آپ کا فوکس روڈ کے اوپر نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اگر دوسرا چاہتا ہے آپ میں کار ٹھوکنا بٹر آپ کا فوکس ہے روڈ کے اوپر پیچھے سے ٹھکنے سے بچ جاؤ گے اور آگے سے ٹھکنے سے بھی بچ جاؤ گے کیونکہ آپ کا فوکس روڈ کے اوپر ہے اس لئے ہمیشہ ہی اپنا جو فوکس ہے روڈ کے اوپر رکھنا چاہیے بٹر اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے کہ ہم رونگ فوکس سکتے ہیں مسٹیک یہ ہماری بگیسٹ مسٹیک ہے فرسٹ بہت ڈیمو میں نے ایکسیڈنٹ بنایا اس کا کیونکہ میں بہت سارے ایکسیڈنٹ دیکھ چکا ہوں بہنکلز کا مان میں ایک دکھ ہے ایک تکلیف ہے کہ اس کو کیسے ہوکا جائے تو یہ میں ویڈیو بنا رہا ہوں دیکھو یہ ہے کارجاری ہے ادھر اور یہ کارجاری ہے ادھر یہ ایک چار طرف راستہ ہے اب یہ مسٹر مسٹر جڈ ہے ان کا دھیان تو سیدھا ہی جانے کو ہے کیوں اس کا دھیان سیدھا جانے کو ہے من کہہ رہا ہے اس کا من کہہ رہا ہے آنکھیں دیکھ رہی ہیں من کو بتا رہے ہیں روڈ میں کو ساف ہے yes yes روڈ میں کو ساف ہے روڈ میں کو سیدھا جا رہا ہے یہاں تو کچھ ہے ہی نہیں ہے بٹ اس نے من کو نہیں سمجھایا ہمارے اندر جو ویچار ہوتے ہیں تھاؤٹس وہ سمجھاتے ہیں من کو اس کو من کو یہ سمجھانا چاہیے یہ سرور صاف ہے بٹ مجھے الارٹ رہنا چاہیے کیونکہ آگے چلہا رستہ آرہا ہے چار طرفہ رستہ آرہا ہے لیفٹ رائٹ پیچھے سے آگے سے مجھے چاروں طرف الارٹ رہنا چاہیے مجبوطی سے ہو سکتا ہے کہ رائٹ سیٹ سے کوئی بھی بہیکل آئے سکوٹر آئے ٹرک آئے کار آئے اور اس میں ٹھک جائے یہ من کو سمجھانا چاہیے کہتے ہیں من کی وجہ سے ہی دنیا کی وجہ ہوتی ہے جب من سیکھ جائے گا اچھے بچاروں سے پوزٹیف تھینکنگ سے کہ ایسا ہو سکتا مجھے سیف رہنا چاہیے سیفٹی ایک پوزٹیف تھاوٹ ہے بٹ انسیف ہے نا اگنورنس کہنا نہیں وہ ساف ہے مجھے گھر چھتی جانا ہے جانا ہے جانا ہے مجھے سبجی کھانی ہے اوٹی کھانی ہے بھائی اگ جاؤ دھیدے سے چلو گھر میں کوئی آپ کا انتجار کر رہا ہے اس لیے آپ کو الارٹ رہنا ہوگا آپ کی بیوی آپ کے بچے آپ کے گھر والی آپ کے ماتہ پیتہ آپ کے بھائی بہن آپ کا انتجار کر رہے ہیں اتنی سپیڈ سے کیوں چلا رہی ہو روڈ کے اوپر جبکہ ستھانت یہ کہتا ہے جب کوئی بھی ٹرن ادھر ادھر ہو بہت سارے ٹرنگ ہیڈن ہوتے ہیں ہیڈن تو کیا ہے ان ہیڈن ٹرنز کا بھی دھیان اکھنا ہے کہیں سے بھی آ جائے گا کوئی بھی آ جائے گا رات کا ٹرنگ آئے ہیں ڈریننگ کیونکہ میں نے دیکھا ہے آپ کو گھر جانے کی جلدی ہے تتھا دوسرے کو بھی گھر جانے کی جلدی ہے یہ بھی اپنا دھیان ہی رہے ہیں اگر آپ کا من ہے تو اس کا بھی من ہے وہ بھی کہتا ہے روڈ بھرکو صاف ہے مجھے تو سیدھا جانا ہے اے بھائی یہ آپ گھر پہ نہیں بیٹھے ہو اپنے آفیس میں کورسی پہ نہیں بیٹھے ہو آپ نے کہنا ہے میں اپنے کام پہ دھیان دوں گا اپنے کام پہ دھیان دوں گا میں اپنے کام پہ دھیان دوں گا وہ وہ پوسٹیو پھیں گے اگر آپ اس کو روڈ کے اوپر کہوگے نہیں مجھے سیدھا جانا ہے pastors کیا ڈاللے یہاں نہیں دیکھنا یہاں نہیں دیکھنا پیچھے نہیں دیکھنا میں اپنا آئی وہ سیدھا جلالنا ہے من مجھے alert نہیں رہنا تو یہ نیگٹیو تھاؤٹ ہے آپ کو alert رہنا پڑے گا کیونکہ اگر اس میں سے ایک ویکتی بھی مولت نہ ہوتا اس کو من کو کنٹول کیا ہوتا تو وہ بلیک لگتی ایکسیڈنٹ نہ ہوتا یہاں ایکسیڈنٹ ہو چکا ہے یہاں ایکسیڈنٹ اتنے جوڑ سے ہوا گاڑی چلانے کے اسیے کے سپیڈ پہ یہ بھی اسیے کے سپیڈ پہ آپ یقین مانیے کہ کیسا ایکسیڈنٹ ہوگا کیسا ہوگا یہ ہے یہ ہے اتنی جلدی ہے اوپر جانے کے اتنی جلدی ہے تو بھائی اس فوکس کا جو آپ نے گلت استعمال کیا اپنے دھیان کا اپنے کنسنٹریشن کا اچت دھیان دیجئے ادھر بھی دھیان دیجئے ادھر بھی دھیان دیجئے بھائی کی اوپر کنٹول کا جانے ہیں من کو سمجھانا ہے ہر چیز کا دھیانک کلچ کا دھیانک گیر کا دھیانک بھائی کا دھیانک کیونکہ صرف جانا ہے دفینسیو ڈیرنگ لے کے جانا ہے تو یہ ہے مشٹیک نہیں ہونی چاہیے بلکل نہیں ہونی چاہیے مشٹیک اب ہم سیکنڈ مسٹیٹ کے بات کرتی ہیں ہم نے کا ایکسٹیڈنٹ سے اپنی کار کو بچانا ہے تو دوسری مسٹیٹس ہے mind is traveling in a different place بھائیہ آپ بوڈی میں ہو کار میں بیٹھے ہو اور من کہیں اور ٹریولنگ کر رہا ہے کہیں اور پیکنک منا رہا ہے کہیں اور ٹینشن لے رہا ہے مجھے آج بہت ٹینشن ہے کیا ہوتا ہے یہ ایک فیزیکل بوڈی ہے it's traveling on a road یہ اس کا mind ہے کسی بندے کا mind ہے اسی ویقتی کے اندر ہے یہ mind ہے اس کے دماغ میں ہو سکتا ہے یہ ویقتی ہے mind is traveling on b road آپ کہاں چلا رہے ہو آپ کا من جو ہے کہیں اور جا رہا ہے تو ایسی سیٹی میں ایسی سیٹی میں road accident ہونا پکا ہے ہوگا ہی ہوگا کیونکہ mind جب تک focus کرے گا اتنی دیر میں تو کارٹ تھک جائے گی وہہ کر تھک جائے گا تو اس کو کیا تھا اس کو tension ہو سکتی ہے اس کو happiness کے جو سپنے ہیں ہوا کے سپنے وہ دکھنے لگ جاتے ہیں مجھے birth day پہ جانا ہے وہاں میں کیسے دکھوں گی ٹھیک پور میں انسرٹر ہو نہیں کرے گا اس نے مجھے آج بہت غصہ دلا دیا اس نے میری criticism کی اس نے مجھے negative بولا اس نے مجھے ہیٹ کیا وہ ایسا ہے مجھے اس سے جیلیس ہی ہونے لگ گئی ہے اس کی اتنے صحیح دوست ہیں وہ میری ہوتے ہوئے ہوتے ہوئے بھی ہے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تو آپ کے مند میں جتنے بھی emotions ہیں جتنے بھی emotions ہیں negative emotions وہ آپ کو negative طرف لے کے جا رہے ہو خوش رہیے happy رہیے اس mind کو کہیے کہ تو اس طرح جا رہا ہے تو اس body کے اندر ہے تو تو مالک بن گیا اس کو لگام دیجئے مند کو جہاں جا رہے ہو وہی آپ کا اصلی focus ہے اس car میں alert رہیے ادھر بھی focus ہے اس car کا ادھر بھی focus ہونا چاہیے اس car کا ادھر بھی focus ہونا چاہیے اور یہاں ہے focus اس car کا ادھر بھی ہونا چاہیے چالوں دشاؤں میں اس car کا ادھر بھی focus ہونا چاہیے ایک دو تین چار چار دشاؤں میں فوکس ہونا چاہیے اس مائنڈ کا اس کو اٹھاؤ اس کو جنجیر ڈال دو ایسے جنجیر ڈال دو نہیں تجھے جانا نہیں ہے کہیں ہے تم اس روڑ کے اوپر ہو نہیں جانا کھیچ لو اس کے راستے نہ جانے دو اس کو اگر یہ بھٹک گیا تو آپ کا ایکسیڈنٹ ہوگا لات کس کی ٹوٹے گی آپ کی ٹوٹے گی یہ مائنڈ کہاں بیٹھے گا یہ تو آپ کے اندر ہے یہ تو دکھائی نہیں دیتا یہ تو دکھائی نہیں دیتا یہ جو لیک ہے کس کی ٹوٹے گی یہ دیمار کس کا ٹوٹے گا یہ آپ کا ٹوٹے گا گلتی کس کی تھی آپ کی تھی اس مائنڈ کو کنٹرول آپ نے کرنا تھا اس مائنڈ کو کنٹرول آپ نے کرنا تھا بٹ کنٹرول کو آپ نے چھوڑ دیا جا تو جلیسی کرتا تو کل تو انسائٹ فیل کرتا تو کل تو نیگٹی فیل کرتا تو کل میں اس سے بدلہ لے لوں گی میں اس سے بدلہ لے لوں گا یہ ہی سوچتے رہتے ہو یہ ہی سوچتے رہتے ہو تو وہ فوکس آپ کے مائنڈ کا ان ایموشن کی طرف چلا جاتا ہے جب ایموشن اس طرف چلا جائے گا آپ گار میں بیٹھے ہو آپ کا دھیان کہیں اور ہے آپ بریک لگے گے نہیں آپ کو روڑ تو سامنے دکھائی دی رہے ہیں ان آنکھوں سے سیدھا مائنڈ کہیں اور تھا اس نے فوکس آپ کو alert کہنا تھا تو یہ ہے پار تھک جائے گی ادھر جائے گی بریک نہیں لگائے گی یہاں اور اس کا مائنڈ بھی آپ کے جیسا ہی ہے کوئی ڈیفرنس نہیں ہے جس کا ڈیفرنس ہوتا ہے مائنڈ میں جو میشہ پوزٹیو تھنکن سوچتے ہیں نیگٹیو تھنکن سوچتے نہیں نیگٹیو ایموشن سرکتے نہیں ہیپپی مومنٹس میں یہتے ہیں وہاں ایکسیڈنٹ ہو ہی نہیں سکتا تو آپ نے ہمیشہ ہی ہیپپی مومنٹس میں یہنا ہے خوش رہنا ہے اگر آپ کے نیگٹیو ایموشن آپ کے اوپر ہیو ہو جاتے ہیں جیسے گصہ بہتا آ جاتا ہے تو ایک تھنڈا گلاس جو یہ نہیں کہ فریج کا پانی ہے نورمل باٹر ہے دیجئے کار چھلانے سے پہلے تھنڈا پانی اپنا پی لیجئے اس سے اتنی سی بات مائنڈ سٹیبل ہو گیا ٹینشن فیل نہیں کر ہو گیا چلائیے کار چلانے آپ کا فریج ہے آپ نے راستے پہ جانا ہے اگر کوئی مسٹیک کرتا ہے تو دیکھئے وہ مسٹیک کر رہا ہے اس کو ساتھ ساتھ مار کر دو اگر یہ کار والا سپیڈ سے چلا گیا ہے آپ نے بریک لگا دی کیونکہ آپ کا مائنڈ سٹیبل ہے یہ تو گلتی کر رہا ہے جانے دو اس کو جانے دو اور یہ ہے کہہ دو کہ چاہے اس نے جان بوجھ کے گلتی کی ہے جانے میں گلتی کی ہے میں اس کو معاف کرتا ہوں آپ دیرتا بن جاؤ گے آپ کا مائنڈ ون ہو جائے گا آپ جیت جاؤ گے اپنے مند کو تو آپ سفل ہو جاؤ گے نہ صرف کارڈ ریننگ میں کہیں بھی مند کے جیتنے سے ہی دنیا کو جیت سکتے ہیں اوکے